السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت اچھے سے گزار رہے ہوں گے کچھ دنوں سے میں اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی سب سے پہلے تو اس کے لیے ایکسٹریم لی سوری کچھ پسنل زیزوں کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پائی اور آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گی بٹر ملک کے بارے میں بٹر ملک ایک بہت ہی ریفریشن ڈرینک ہے خاص طور پر گرمیوں کے موسم کے لیے گرمیوں کے موسم میں آپ کو یہ نہ صرف گرمی سے محفوظ رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہیلتھ بینفیٹس اور نیوٹرنٹس بھی پروائیڈ کرتی ہے کیا بٹر ملک اور لسی سیم ہیں کیا یہ ایک ہی چیز ہیں ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے اگر ڈیفرنٹ ہے اس کو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تو جو ہمارے پاس بٹر ملک ہے وہ بیسیکلی ایک فرمنٹی ڈرینک ہے جو ٹپیکلی جب بٹر کو ہم نکال لیتے ہیں کریم میں سے یا کرڈ میں سے اس کی مکسنگ کے بعد تو جو ریمیننگ لکورڈ بچتا ہے اس کو ہم بٹر ملک بولتے ہیں اور یہ فرمنٹیشن کے پروسیس کے تھوہ بندی ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا سوڑ سا ہوتا ہے کریمی سی اس کی کنسسٹنسی ہوتی ہے اور اس میں فیٹ کا کونٹنٹ بھی ایس کمپیرڈ ٹو لسی کم ہوتا ہے لسی کی بات کریں تو یہ ایک ٹرڈیشنل ڈرینک ہے جو نارملی یوگرٹ کو واتر کے ساتھ مکس کر کے اس میں اپنی مرضی کے فلیورز ایڈ کر کے پیر کیا جاتا ہے اور یہ پاپولر سمر بیوریج ہے آل اراؤنڈ دا ورڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو اور نارملی ایشین کانٹریز میں اس کے اندر کوننگ اور ریفرشنگ پروپٹیز ہوتی ہیں ٹیسٹ وائز بات کریں اس کا ٹیسٹ ہے سویٹ ہوتا ہے اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ بھی تھک سی ہوتی ہے اور اس کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے اس کمپیرڈ ٹو بٹر ملک لیکن اگر ہم ہیلتھ وائز بات کریں تو آپ کے پاس جو بٹر ملک ہے وہ زیادہ ہیلدھی ہے دہی والی جو لسی آپ گھر پر بناتے ہیں اس کے مقابلے میں اب اگر ہم بٹر ملک کی نیوٹریشن والیو کی بات کریں تو بٹر ملک کے اندر بہت سارے نیوٹرنس پائے جاتے ہیں یہ ایک بلک آف نیوٹرنس ہوتا ہے اس کے اندر کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں آلموسٹ پورٹی کیلوریز ہوتی ہیں اگر آپ اس کا ہنڈر ایمل لیتے ہیں اس کے اندر پیٹ کا کونٹینٹ بڑا کم ہوتا ہے پروٹین اور کیلشیم کا بہت اچھا سوڈس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سوڈیم پوٹاشیوم اور کچھ وائٹیمنز بھی بہت اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں جو کہ اوورال آپ کی ڈیجیشن آپ کی گٹ کی ہیلک کے لیے آپ کی بون کی ہیلک کے لیے اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں جب آپ اس کو کنزیوم کریں گے تو آپ وہ فائدے خود بھی فیل ہوں گے تو آپ پاتھ کر لیتے ہیں بٹر ملک کے ہیلک بینفیٹس کی تو سب سے پہلے تو بٹر ملک سامرز کے لیے ایک بہت بیسٹ آپشن ہے آپ اس کو ایزا نیچر پولنٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی باڈی کو ریفریشنگ کے ساتھ ساتھ پولنگ ڈاؤن کرنے کے لیے بھی بہت ہی اچھی ہے اگر آپ روزانہ ایک گلاس بٹر ملک اس میں تھوڑے سے کیومن سیرز منٹ یا سوڈ ایڈ کر کے یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی ناصر پیاس کو کم کرے گا بلکہ آپ کی باڈی کو کولنگ ایفیکٹ بھی پوائیڈ کرے گا خاص طور پر اپریل سے جولائی کے منٹس میں اس کے علاوہ آپ اس میں آئیس کیوبز ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں ڈیفنٹ آلٹرنیٹیف فلیورز نیچر فلیورز ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کا جو روزانہ ایک گلاس ہے وہ ناصر گرمی سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ جو خواتین میں پوسٹ منو پازل وومنز ہوتی ہیں ان میں کچھ پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے بہت سار ایسے ایشیز آ رہے ہوتے ہیں تو ان ایشیز کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھی ڈرنک ہے تو اس کو مرد و خواتین دونوں یوز کر سکتے ہیں دونوں گرمیوں کے موسم میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور گرمی کی لوز سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کولنگ ایجنٹ کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی بوڈی کو ڈی ہائیڈریشن سے بھی محفوظ رکھتی ہے اس کے اندر نیچری نائنٹی پرسنٹ وارٹ ہوتا ہے وارٹ کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی بوڈی کا لیکٹرولائٹ بیلنسٹ ہوئے اس کو بھی بہتر کر کے آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچاتی ہے اگر ہم دیجیسٹی سسٹم کی بات کریں تو بٹر ملک آپ کی ڈیجیشن کے لیے بہت اچھا ہے اس کے اندر نیچری ہیلتی بیکٹیریا لیکٹی کیسٹ پایا جاتا ہے جو کہ آپ کے میٹابولیزم کو اچھا کرتا ہے آپ کی ڈیجیشن آپ کے حازمے کو اچھا کرتا ہے اور آپ کو قبض جیسے مسائل سے محفوظ جاتا ہے آپ کی باؤل مومنٹ کو اچھا کر کے آپ کو آئی بی ایس کے مسئلے سے بچاتا ہے آپ کو اگر سٹمیک انفیکشن ہے لیکٹوز انٹرولیڈنس ہے یا پولن کینسر ہے تو ان ساری چیزوں کی کیس میں آپ بٹر ملک کا استعمال کریں یا آپ کو ان چیزوں سے پروینٹ کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ ملد ہے آپ کو ایک انرڈی بوسٹ پروائیڈ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے آپ اس کو اگر ادلی مورننگ لے رہے تو تھرو آؤٹ در ڈے آپ ایک انرجیٹک سا پیل کریں گے اس کے اندار نیچرلی ریب آف لیون پایا جاتا ہے جو ایک وائٹل ویٹامن ہے آپ کو باڈی میں انرجی پروڈکشن کے لیے آپ کی باڈی میں امائنو ایسڈز اور بہت ساری پروٹینز کے میک اپ اور ان کو ریگولیٹ کرنے میں یہ مدد کرتا ہے تو اگر آپ پلسٹی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ انرجیٹک بھی فیل کرتے ہیں تھرو آؤٹ در ڈے اگر آپ کی بونز اور ٹیتھ ہیلتھ کی بات کریں جیسے کہ میں نے سٹارک میں بتایا کہ اس میں کیلشیم پروٹین بہت اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں تو یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی بونز آپ کی ٹیتھ ہیلتھ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں اگر آپ ہنڈر ایمل بٹر ملکہ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو آل موسٹ ون سکسٹین ام جی آف کیلشیم ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بہت سارے مسائل سے بچائے گا کیلشیم آپ کے سکیلڈن سسٹم کے لیے ہیلتھی ہوتا ہے آپ کی بونز ہیلتھ کے لیے ہیلتھی ہوتا ہے آپ کے ٹیتھ کے لیے ہیلتھی ہوتا ہے خاص طور پر اور آسٹری پوسیس کی کنڈیشن سے بھی یہ آپ کو پیمنٹ کرتا ہے مزید اگر ہم بات کریں تو آپ کو ایسیڈیٹی سے بچاتا ہے آپ کو ایسیڈیٹی ریفلیکس ڈیزیز سے یہ بچاتا ہے اگر آپ کو ہرپن کا مسئلہ ہے تو اس کیس میں بھی آپ بٹر ملکہ استعمال ضرور کریں اس کے اوپر تھوڑا سا بلیک پیپر کورینڈر اور منٹ آڈ کر کے آپ کو یہ ایک سوٹھنگ ایفرک دے گا آپ کی سٹمیک کی ایسیڈیٹی کو نورملائز کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ میند ہے جو نیچرلی اس کے اندر لیکٹر کیسل بیکٹیریا پایا جاتا ہے وہ آپ کی سٹمیک کو ہالدھی کرنے میں ایک امپورٹن کردار ادا کرے اگر آپ کا کلسٹرول لیول جو ہے وہ بڑا ہوا ہے تو یہ آپ کی بوڈی میں جو انہالدھی کلسٹرول لیول ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور ہالدھی کو بڑھانے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے آپ اپنے کلسٹرول لیولز اپنے ٹرائی کلسٹرول لیولز کو مینٹین کر سکتے ہیں لور کر سکتے ہیں بٹر مل کی ریگولر کنزپشن سے اور یہ ایسی ریسٹ فیکٹرز ہیں جو کہ بہت سارے کارڈیویسکلر ڈیزیزز کی ریزن بن رہے ہوتے ہیں تو آپ بٹر مل کے استعمال سے اپنی کارڈیویسکلر ہیلتھ کو بھی اچھا بنا سکتے ہیں اس کو مینٹین کر سکتے ہیں اگر آپ کو بلڈ پریشر کی شکایت ہے آپ کا بلڈ پریشر اکثر بڑھ جاتا ہے تو بٹر مل کی جو ریگولر کنزپشن ہے وہ بلڈ پریشر کو لور کرنے کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ اس کا در نیچرلی پوٹاشیوم پایا جاتا ہے جو کہ ایک ایسا الیکٹرولائٹ ہے جو بلڈ پریشر کی مینٹینس میں ڈیریکٹری رول پلے کرتا ہے تو آپ اپنے بلڈ پریشر کو مینٹین کر سکتے ہیں آپ کو اپنی امیونٹی کو بوسٹ کر سکتے ہیں آپ کی سکن ہیلپ کی بات کریں تو اس کا در نیچرلی جو پرو بائیوٹکس پایا جاتے ہیں وہ آپ کی ڈیجیشن کو پواپر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی میں جتنے بھی ٹاکسنس ہیں ان کو ریموو کرنے میں مدد کرتے ہیں اور لیکٹک کے سر بکٹریہ تو کیسی چیز ہے جو اٹس سیلپ آپ کی سکن کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے تو یہ آپ کی سکن کو ایک گلوئنگ ایفیکٹ بھی دے گا ایک کلنزنگ ایفیکٹ بھی دے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن پر جو ٹین ہو گیا ہے سن کی وجہ سے ٹین ریمووول کے طور پر بھی ایکٹ کرے گی یہ درنک آپ کی اپنی سپورٹس ہیں بلیمشیز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن جو ڈل ہو چکی ہے ڈرائرس کی وجہ سے یہ سکن ڈیمیج ہونے کی وجہ سے اس کو بھی ایک موسٹرائزنگ اور برائٹننگ ایفیکٹ یہ پروائیڈ کرے گی آپ اس کو درنکل بیسیز پر ضرور کنزیوم کریں خاص طور پر جیسے کہ آج کل کا سیزنز ہے اپریل سے جولائی کا جو سپیل ہے اس کے لیے بہت ہی بہترین آپشن ہے آپ اس کو ضرور کنزیوم کریں ایس کمپیر ٹو کہ آپ دوسری آرٹیفیشن ڈرنک کی طرف جائیں اس کو خود پروپیئر کریں گھر پر اور اس کو یوز کریں اس کی جتنے بھی فوائد ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اگر نیچرلی وائٹیمنز بہت اچھی مقدار میں خاص طرح وائٹیمن بی کمپلیکس اور وائٹیمن ڈی جو کہ آپ کی بولڈی میں نیومرس ویز میں ایکٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو ضرور لیں ویٹ لوس اگر آپ پرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بیسٹ آپشن ہے کیسے بیسٹ آپشن اس کے ذریعے نیچرلی پروٹین ہے وائٹیمنز ہیں منرلز ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیلوریز بہت کم ہیں فیٹ کا کانٹنٹ بڑا کم ہے نہ سی فیٹ کیلوریز کا کانٹنٹ بڑا کم ہے بلکہ یہ آپ کو ہائیڈریٹی بھی رکھے گا انرجیٹک بھی فیل کروائے گا فیلنگ آف فولنس پروائیڈ کر کے آپ کو اور ریٹنگ سے بھی بچائے گا جنگ فوڈ کی جو انسیسی کنزپشن آپ کرتے ہیں وہ بھی آپ کی کم ہو جائے گی اور وہ لوگ جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ ریزرٹس بھی دیکھیں گے کہ ان کا وزن جو ہے وہ ایفیکٹیف طریقے سے لوز ہو رہا ہے ایک ہیلتی وے سے لوز ہو رہا ہے جس کے واپس گین ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں جو اپن ہیلتی وے میں ویٹ لاؤس کرتے ہیں وہ واپس جو جمپ کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں واپس ری گین جو ہے بڑا جلدی ہو جاتا لیکن جو ہیلتی طریقے سے ویٹ لاؤس کیا ہوتا ہے وہ واپس گین نہیں ہوتا بلکہ منٹین رہتا ہے آپ اپنی بوڈی کو دی ٹاکسی فائر کر سکتے ہیں اس ٹرینگ کے استعمال سے آپ کی بوڈے میں جتنے بھی غیر ضروری فارمونز ہیں ٹاکسنز ہیں وہ سارے چیزیں ریموو آوٹ ہو سکتی ہیں اب بٹر ملک کو آپ کیسے پروپیئر کر سکتے ہیں نورملی آپ کو چیز کا پتہ ہوتا لکھنا آپ کو یہ ایڈیا نہیں ہوتا اس کو پروپیئر کیسے کرنا یا اس کو کنزیوم کیسے کرنا اس کو ڈیفرنٹ ریسپیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں آپ کو سمپلی فلیور کے لیے آپ اس میں کیومن مینٹ کورینڈر بلیک سال جنجر پیپر یا گرین چلیز یا چارٹ مسالہ ایون یوز کر سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ نے کس طرح کی فلیورنگ برنگ بنانی ہے اس کو پروپیئر کرنے کی ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں ایک میتھڈز ہے سمپلی آپ نے فول فیٹ کریم لینی ہے اس کو آپ نے سمپلی اپنی جو مکسی اس میں مکس کرنا ہے اس میں سے فیٹ کی لیئر کو الگ کر لینا ہے جس کو ہم بٹر بولتے ہیں اور جو ریمیننگ لیکوڈ بچے گا وہ آپ کی پاس بٹر ملک بچ جائے گا سیکنڈ وے ہے کہ آپ بزار سے کر لیں اس میں ایک وال اماؤنٹ ووٹر ایڈ کریں اور دونوں کو بلینڈ اچھے سے کر لیں اور اسے بھی آپ بٹر کو جتنا ہو سکے سائٹ پر کریں ریمیننگ لیکوڈ کو آپ ایسا بٹر ملک یوز کر سکتے ہیں تھرڈ وے کی اگر میں بات کروں تو اس میں سمپلی آپ نے ایک کپ ملک لینا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون وینیگر ایڈ کرنا ہے اور تھوڑا سا اس میں آپ نے لیمن جوز ایڈ کر دینا تین چیزیں آپ کو چاہیے تھرڈ ایس پی کے لیے ملک وینیگر اور لیمن جوز ان کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے پانچ ملک کو رکھنا ہے تو آپ کا بٹر ملک جو ہے بھر پر ایک آسان طریقے سے ریڈی ہو جائے گا باقی اتنے بھی میں نے آپ کو فلیورنگ ایڈ جنس بتایا ہیں جتنے بھی میں نے انگریڈیٹس بتایا ہیں ان میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو آپ کو یوز کر سکتے ہیں اپنے ڈرنگ کو ایک فلیورنگ سا بنانے کے لیے ناصر پر آپ کی ڈرنگ کا فلیور انہینس ہوگا بلکہ یہ سارے ایسے انگریڈیٹس ہیں جو اٹس سیلف بہت زیادہ ہیلتی ہیں ان کے ہیلت پنفرٹس بھی اس کے ساتھ مکس ہو جائیں گے تو آپ کو زیادہ وائدہ ہوگا تو آپ اس کو ضرور یوز کریں اور ڈیفرنٹ ویڈ سے اس کو یوز کر سکتے ہیں ساملز کے سیزن پر خاص طور پر اس کو یوز کریں جیسے کہ آج کل کا سیزن ہے اور اس کے جتنے بھی فوائد ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں I hope so کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی انفرومیٹیو رہی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا ہوں بہت زیادہ خیال رکھا کریں so thank you for watching my ویڈیو don't forget to comment share like and subscribe انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تکے دیال